ہائے گائز اپنا اپنا بھاگیا ہے اس کہانی میں لیکھک اور ان کے دوست نینی تال میں جاتے ہیں چاروں اور گھومتے رہنے کے بعد ایک شام کسی بینچ پر بیٹھ جاتے ہیں اور گپ شپ لگانے لگ جاتے ہیں لیکھک جاننا چاہتا ہے دوست کچھ سو سمیں کے لیے انتجار کرنا چاہتا ہے وہ ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں دوست پوچھتا ہے کہ وہے کون ہے وہے کہاں سے آتا ہے وہے سو رہا کیوں نہیں ہے اور اسی طرح کے کئی سوال کرنا شروع کر دیتا ہے لڑکا جواب دیتا ہے کہ وہے بے روجگار ہے اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام بھی نہیں ہے اور کسی بھی اس تھان پر سو سکتا ہے کہیں بھی رہ سکتا ہے کھانا کھا سکتا ہے تو دوست پوچھتا ہے کہ اس کا کام کیا ہے لڑکا کہتا ہے کہ وہے ایک دکان میں کام کرتا تھا لیکن جب مالک نے اپنے ساتھی کو موت کے لیے مار دیا تو اسے نکال دیا گیا لڑکا بھی کہتا ہے کہ وہے پاڑی چھیتر سے قریب پندرہ میل دور ہے مطر اور لے خک اسے ایک وکیل کے پاس لے کر کے جاتے ہیں اور انہیں گھرے لو سائتہ کے روپ میں رکھنے کے لیے کہتے ہیں وکیل کہتے ہیں کہ پہاڑی لوگ بہت ککھات ہیں اور یہ کہہ کر کے انہیں مانا کر دیا جاتا ہے کہ وہے لڑکے کو کام پر نہیں رکھیں گے اس پرکار سے لے خک اور اس کا دوست گھر چلے جاتے ہیں لڑکا وہیں برفیلی آکاس کے نیچے رہتا ہے اور اگلی دن صبح خبر آتی ہے کہ ایک دس وش کے بچے کی تھنڈ کے کارن موت ہو جاتی ہے پرکارتی کی چال دیکھو کفن نے دینے والے کو اس نے اپنی برفیلی چادر سے کفن دے ڈالا اسی کہانی کا یہی سارانس ہے کہ یہی ہے سب کا اپنا اپنا بھاگیا سب کا اپنا بھاگیا